ہیلو دوستوں یوکرین اور روس کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی عرب کی میزبانی میں سمٹ شروع ہو گئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہونے والی اس سمٹ میں چالیس ممالک شرکت کریں گے یہ سمٹ ایک ہفتے جاری رہے گی جس میں روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ کے خاتمے کے رسول بزا کیے جائیں گے جبکہ اس سمٹ میں روس کو شامل نہیں کیا گیا ہے یوکرین کے صدر بلدیمی زلنسکی نے ہفتے سے شروع ہونے والے اس ڈائلوگ کا خیر مخدم کیا ہے میڈیا ریپورٹس کے مطابق اس سمٹ میں وہ ممالک بھی شامل ہیں جہاں روس یوکرین کے درمیان جنگ کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء میں بڑا اضافہ ہوا ہے یوکرین کے صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ یہ غزائی تحافظ کا مسئلہ ہے یہ افریقہ، ایشیا اور دنیا کے دیگر ایسے ممالک جو برہائے راست اس بات پر انحصار کرتے ہیں کہ عمل فاملے کو کیسے نافذ کیا جائے ان ممالک کے عوام کی قسمت کا بھی مسئلہ ہے روس نے گزشتہ ماہ یوکرین پر حملے کے الزام آئیت کرتے ہوئے بہرہ ازور سے اجناس کی برامدات کے معاہدے سے الہتی کا اعلان کیا تھا تاہم یوکرین کا کہنا تھا کہ روس کی الہتی ہونے کے باوجود اجناس کی برامدات جاری رہے گی نورس نے گزشتہ دنوں رومانیہ کے قریب یوکرین کی دو پورٹس تو بھی نشانہ بنایا جہاں اجناس کی گناہوں پر ڈرون حملے کر کے انہیں تباہ کر دیا گیا